امید کہ آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے دوستو میں آپ کے سامنے آج بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں ہم نے زندگی میں بہت بار یہ سوچا ہوں گا کہ آخر بڑے لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنا نام کیا ہسٹری بنا دی بڑے بڑے انگوینشن کیا جن کا آج نام دیا جاتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں ہم انہوں کا نام شروع وہ بھی تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہے لیکن اس کے باوجود ہم کیوں ہماری زندگی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہی ہیں جبکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ہی جیسی زندگی شروع کی تھی اور پھر دنیا میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا اور دوستو آپ جب بھور کریں گے جب ان کے بارے میں پڑھیں گے جب ان کا ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے اہم چیز جو ان کی زندگی میں ہوتی ہے اور جس کو بہت زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں اور وہی وہ عادت وہی وہ چیز ہوتی ہے جس نے ان کو آج اس مقام پہلا کھڑا کیا ہے جس نے آج ان کو اپنی کامیابی دی ہے کہ ہر کوئی ان کو یاد کرتا ہے دوستو وہ ہے وقت عام انسان وقت کے بارے میں نہیں سوچتا وقت کو اہمیت نہیں دیتا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی آپ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بڑے لوگ جتنے لیڈرز جتنے کامیاب لوگ زندگی میں ہوئے ہیں انہوں نے وقت کو بہت زیادہ اہمیت دیا ہے وہ صبح صبح اٹھتے ہیں وزش کرتے ہیں دوستو میڈیکلی گروف ہے جو لوگ صبح اٹھتے ہیں ان کا دماغ بہت تیز کام کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو بہت شیڈول اور منظم انداز میں صحیح طریقے سے جیتے ہیں اپنی زندگی کو پلان کر کے جیتے ہیں ان کو پتہ رہتا ہے کہ آج مجھے کون کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے بہتر طریقے سے کیسے کرنا ہے جبکہ عام انسان آٹھ بجے اٹھتا ہے گھبرایا ہوتا ہے سستی اس کے دیماغ دل و دیماغ میں چھائی رہتی ہے اور پورے طور سے اس کا دیماغ کام کرنے کو تیار نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اس کا آدھا دین ایسی برواد ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی جہاں سے سٹارٹ کرتا ہے شام میں جب وہ آپ دوبارہ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ آج میں نے کیا کیا تو پھر اپنے آپ کو وہیں پہ پاتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ ہم صبح جلدے اٹھنے کی کوشش کریں اپنے کام کو پلان کریں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے پریفرنس دیکھ کس کام کو پہلے کرنا ہے کس کام کرنے سے مری فائدہ ہونے والا ہے میری زندگی اچھی ہونے والی ہے تو ان کام کو کرنے کی کوشش کریں دوستو اس کے بعد صحت کا بہت زیادہ خیال لگنا ضروری ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے وقت کے بارے میں بات کی جب ہم وقت برباد کر دیتے ہیں جب ہم وقت کا صحیح سیمان نہیں کرتے اور کام بہت سارا پڑا رہتا ہے تو ہمارا دیماغ پریشان ہو جاتا ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ کس کام کو کیسے کریں کام بہت زیادہ ہے وقت بہت کم اور اس میں آدھے کام چھوڑ جاتے ہیں یا ہوتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتے ہیں اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو اس کو کرنے کے ابھی کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوتا تو کام کو کرنا ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ہے جب ہی جا کر ہمیں کامیابی مل سکتے ہیں دوسری وقت بات جو کام کو اچھی طریقے سے کرنے میں مدد کرتی ہے بہت صحت جب آپ کی صحت اچھی نہیں رہتی ہے جب آپ کا دل و دماغ کسی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو آپ ان کو فلی طور سے بہترین طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ اس کے لئے تیار نہیں ہے آپ کی صحت اس کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ اس کے لئے جو قوالیٹی ڈیلیور کرنا ہے جو بہترین طریقے سے اس کو کھڑنا چاہیے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم اس کو نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ ہے کہ جب ہم وہ کام کر کے مارکٹ میں لاتے ہیں سامنے ہوتا ہے وہ ہمارا کام تو اس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اس کی تعریف نہیں ہوگی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کمی کہاں پہ رہ گئی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمارے کام کو پسند کیا جائے اور ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں دوستو جب ہمارے کام کو پسند کیا جاتا ہے لوگ ہمارے کام کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح جو دھیرے دھیرے ہماری زندگی پٹی پر لوٹ آتی ہے اور ہم ایک کامیاب انسان بن جاتے ہیں تو شروعات یہ یہاں سے کریں کہ صبح صبح اٹھنے کی کوشش کریں ٹائم کو پلان کریں کام کو پلان کریں اگر ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے تو ایک کام کو ہم زیادہ وقت دے کر اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر صحت اچھی ہے آپ کا دماغ اس کی ہی تیار ہے تو کام کو صحیح طریقے سے پورے فوکس کے ساتھ بہت دھیان دے کر کے ہم اچھی کالیٹی بلیورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کام میں اچھی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کام کو ٹائم دیں گے جب پورے دھیان سی کریں گے کسی کام کو تو اچھی چیز نکل کر کے آئے گی کام ہمارا اتنا اچھا ہوگا کہ لوگ اس کو پسند کریں گے اس کو نگلیٹ کرنے کی بات ہی نہیں آئے گی اور جب ہمارا کام پسند کیا جائے گا تو ہمیں کامیابی ملے گی اور ہماری زندگی آگے بڑھتی جائے گی تو دوستو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی